آپ سر روپے کفن باندھ کر آئیے اپنے گھروں میں کہہ کر آئیے کہ میں جاری ہوں واپس نہیں آؤں گی آپ اپنا آپ کو کم ترمہ سمجھئے کیونکہ آج بھارت کی ہر عورت جہازے کی رانی بن گئی ہر عورت رضی سلطانہ بن گئی ہر لڑکا شفاق اللہ بن گیا ہر لڑکا بھگر سنگ بن گیا سب کے سینے تیارے مارو کتروں کو مارو گے دلی میں اترے دنگیں کرے جائیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتی ہے یہ بل باپس جائے گا ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ مرتے ہیں مرنے کو تیار ہے لیکن بل باپس کروائیں گے ستہائی 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 سال کے مستنڈے ریف کرتے ہیں گولیاں مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں باولا تھا جی جن حملہ ہوا میں برابر میں کھڑی بھی تھی وہ آتا ہے آزادی چاہیے آزادی چاہیے آزادی چاہیے آزادی چاہیے اور گولی مار دیتا ہے پولیس آرام سے کڑی بیٹا مار مار بریانے کھلائیں گے تاہیر نے مارا تاہیر نے پلان کرا تھا ڈلی پولیس آپ کے تھی سی آر پی ایف کی فرجی بردیاں آپ نے پہنے کی تھی آپ نے پوری مار کاٹ کریں لیکن پھر بھی ابھی بھی یہ ہے جتنے مسلمان بچے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں تو ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے ان قتل کے الزام میں جو انہوں نے دو چار خود کرے ہیں ہزاروں مسلمان مر گیا اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے ایک کرونا وائرس لے کر آگے جس کے دو پیشن بھی بھارت میں نہیں ہیں تو راشتری آبدہ گھوشت کر دی یہ کرفیو وہ کرفیو آپ ان کا دیکھیں کرونا وائرس کتنا کالیفائیڈ کرونا وائرس ہے یہ ملٹی اس میں 5 سٹار ہوتل میں آتا ہے یہ 5 سٹار کلب میں آتا ہے یہ میٹرو میں آتا ہے یہ کالیج میں آتا ہے یہ یونیورسٹی میں آتا ہے یہ سکول میں آتا ہے اور اب تو مہدی سرکار نے بولا کہ وہ وائرس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے کرفیو بھی لگا دیا ہے تو یہ کتنا کالیفائیڈ وائرس ہے جو یہاں سے ڈگری لے کے 31 مارٹ کو واپس چلا جائے گا کتنا کالیفائیڈ ہے آپ خود دیکھیں جب کرونا وائرس جو ہے گندگی سے آتا ہے تو سلام سیریا میں کیوں نہیں آ رہا ہے وہ اور اگر کرونا وائرس آ رہا تھا تو بیسٹ پر والا ماس آپ نے ساڑھے تین سو کا کر دیا تو کونسا راشتہ آپ دا گوشت کریے آپ نے یہ آپ ہمیں برباد کر رہے ہیں کرونا وائرس کے چکر میں بہت بڑے ان کی کرونا لوجی ہے وہ سمجھئے کرونا وائرس کی آڑ میں یہ کہہ دیں کہ دیکھو جیڈی پی ہے جو ختم ہوئی ہے ہندوستان کی وہ کرونا وائرس نے کری ہے سب چیزیں انہوں نے بند کر دی مال بند کر دیے دکانیں بند کر دی سڑک بند کر دی ہوتل بند کر دی کالیج بند کر دی اور سارا کریڈٹ کرونا وائرس بچارہ لے جائے گا جو نظر بھی نہیں آتا ہے اگر ہم یہ کرونا وائرس سچ میں اتنا گندہ ہے تو سلم سے یہ کہ لوگ تو شواش کرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں دوتے ہیں ان کو کیوں نہیں ہوتا ہے یہ یہ صرف ہمیں ہٹانے کی ایک سازش ہے تاکہ یہ ہتکنڈا اپنا کے کہہ رہے ہیں پچاس پچاس لوگ بیٹھیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب یہ شاہین باہ کو کھانے کے لیے کرونا وائرس لے کر آئے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرونا سے ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے کیونکہ ہم ایک جنم والے ہیں اگر آپ ہمیں سمیدھان سے نکالیں گے ہمیں کہیں گے ہم بھارکے نہیں ہیں ہم کیا کریں گے ہم سلک پہ آئیں گے اور ہم آ گئے ہیں آپ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں کل شاہد انہوں نے گھنٹہ گھر پہ خوب لٹ بجایا ہے یوں بھی پولیس نے آپ کو بھی شہد پتا ہو اب یہ تو اتنے نربھکشی سرکار ہو گئے ان پر فرق ہی نہیں پڑتا یہ بچے بڑیے لیڈیز کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں بس یہ مارے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا جذبہ ہے کہ آپ اپنا سمیدھان بچاتی ہیں اپنی ناگیتہ بچاتی ہیں یا کرونا کے ڈرچے گھر میں گھج جاتے ہیں ہمیں کرونا نہیں ہوگا کیونکہ ہم تو ٹینٹ ہاؤس والے ہیں ہم ماسک نہیں لگاتے ہم تو اور لیڈی اپنے فیس کو کور کرتے ہیں چائنہ نے کیا کرا آپ کو پتا ہوگا دو کورڑ مسلمانوں کو انہوں نے ڈیٹنشن کیپ میں ڈال دیا ان کو سور کھلانا چروع کر دیا ان کو شراب کھلانی چروع کر دی ان کے بچوں کو زبردچی اٹھا کر لے گئے ان کو بہت بنانا چروع کر دیا اوپر والے کی لاتھی بے واز ہے کرونا ان کے لیے آیا اب وہ کہتے ہیں مو ڈھکو پانچ بار وضو کرو اور جب مسلمان وہاں پہ وضو کر رہے تھے نماز پڑ رہے تھے تو تم نے ان کو بند کر دیا نماز بین کر دی اور آپ تم کہتے ہو نہیں پانچ بار وضو کرو نماز پڑنے سارے پہنچ گئے مسجدوں میں گزے پڑے میں بہت تیز اسلام پھیل رہے تو آپ اتنا ظلم نہیں کر سکتے آپ نے تین طلاقے پاس کری ہم چھپ رہے کیونکہ وہ ہماری آستھا کا معاملہ تھا آپ پوری باوری مسجد ہم سے کھا گئے بطلے میں آپ نے لاکھوں مسلمان کار دیئے پھر بھی آپ چھپنی بیٹھے آپ نے کشمیر کھا لیا کشمیر کو بھرباد کر دیا پھر بھی آپ چھپنی بیٹھے آپ نے گودھرا فرضی کروایا پورا گجرات تفاہ کر دیا آپ پھر بھی چھپنی بیٹھے آپ کتنا ظلم کریں گے مہتی جی آپ ہمارے پر اب آپ ہماری ناگزی تک چھننے آئے ہیں نہیں چھننے دیں گے کیونکہ یہ بھیم رہا ہم بیٹھ کر کا کانون ہے کوئی ہومورک کی کوپی تھوڑی ہے آپ کہیں گے پھاڑو پھاڑو ہم پھاڑنے دیں گے نہیں پھاڑنے دیں گے آپ چائے والے آپ کو سمیدان کی کیا تمیز نہیں آپ کو سمیدان کی تمیز ہمارے جو ہم بیٹھ کر ساپ تھے نہ وہ چائے بیشتے تھے بہت قابل تھے 32 جنیاں ان کے پاس تھی ہم آپ کو اتنے آرام سے نہیں چینج کرنے دیں گے سڑکوں پر مر جائیں گے اپنی ناگری تپے آنچ لی آنے دیں گے ہم دیکھتے ہیں کتنا ظلم کرتے ہیں آپ ہم مرنے کے لیے آئیں اپنے جذبے سے مرنے کے لیے آئیں آپ مار دیجئے پولیس آپ کی آرمی آپ کی حکومت آپ کی اور کلنکت میڈیا بھی آپ کا جو دکھاتا ہے چل بچنتی اٹھ شاہین بھاگ جا ساتھ سو ربے ملیں گے نہیں ہوگا ایسا اس طرح نہیں ہوگا آپ بھی شاہین بھاگ جا کے دیکھو بیس ہزار عورتیں بیٹھی ہیں ہم پر آپ کے دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ بریانی کو پتنام کر رہے ہیں آرے جاہی لو ہم تو مسلمان ہیں ہم تو بریانی ڈیشے ہیں ہماری ہم بریانی کھائیں تو تم کھاؤ گے پھر کون کھائے گا بریانی ہم تو تمہیں بھی کھلانے کو تیار ہیں آؤ آئی تو تھی تمہاری بیٹی گنجا مہدی جی کی بیٹی گنجا آئی تو تھی بریانی کھانے وہاں پر ہمیں تو بڑے پیاسے گھتا لے بہن کھا لے اور جا کھائی تو نہیں کھائی دوسری بھی اور برکھا اور کر آئی تھی یہ ہمیں گسپیٹیا کہتے ہیں یہ ہمیں آتنگ بادی کہتے ہیں اگر تم بھی تنے بھائی کلال ہو اپنی آئی جانٹی لے کر ہمیں آکے مارو برکھے میں کیوں آتے ہو تحمد میں کیوں آتے ہو ٹوپی میں کیوں آتے ہو تلکھ لگا کر آؤ جس نارے کو تم نے بڑنام کر دیا تم نے رام کو بڑنام کر دیا تم نے بھگوہ کو بڑنام کر دیا اور دیل بھکتی کا کیا تم گاتے ہو دیل بھکتی کہ ہمیں ہمارے اندر کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے بولو ہم نہیں بولیں گے بھارت ماتا کی جائے کیونکہ ہم ماں کو اپنی جنت مانتے ہیں اور جنت میں ہم رہتے ہیں تم بولو جائے ہم ماں کے اندر رہتے ہیں ماں ہمارے اندر بستی ہے تو اتنا ظلم آپ نہیں کر سکتے آپ جتنوں کو دبائیں گے اتنا ہی انقلاب آئے گے آپ پوری انہیں آپ پہ دھوٹو کر رہے ہیں لیکن آپ سو دھرنے کو تیار نہیں ہیں آپ پھر بھی فیروان بنے ہوئے ہیں آپ پھر بھی ہٹلر بنے ہوئے ہٹلر کا انجان سکو پتا ہٹلر کا انجان کیا ہوا تھا اسی لاکھ جہودیوں کو وہ کھا گیا تھا فائنلی کیا ہوا تھا ہم بھی اس دور کے انتظار میں ہیں جب موڈی جیہاں لڑکے ہو ہم بھی انتظار کریں گے کیونکہ اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہے آپ اتنا ظلم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہم نیتے بیٹھے ہمارے پاس تو موبائل بنی ہے ہمارا زبان ہمارا تیار ہے ہم کوئی حدیار لے کے نہیں بیٹھے اور آپ ہماری زبان کو نہیں دبا سکتے کتروں کو دبائیں گے میں تو کتیوں مارو سارے سینے تیارے مارو گولی کتروں کو مارو گے بھارتی ہو کے مریں گے اور اب ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بل واپس لیں اب ہم کہتے ہیں بھارت میں جس کی جترے حصے داری ہمیں اتری ساجے داری چاہیے ہمیں ایجوکیشن میں چاہیے بیسنس میں چاہیے حکومت میں چاہیے ہر اُس چیز میں چاہیے جس میں ہماری ہو سکتی ہے کیونکہ ہم پچاند میں کروڑ ہیں ہم برامان تھوڑے ہیں ہم پچاند میں کروڑ ہیں آدھی باسی ملا لیے دلیتوں کو ملا لیے سرداروں کو ملا لیے عیسائیوں کو ملا لیے ہم پچاند میں کروڑ ہیں تو ہم بیس اٹھائیس کروڑ کے پیچھے نہیں جائیں گے ہم ایک سو ساتھ کروڑ کو ڈھوڑیں گے اور سب ہمارے ساتھ ہیں آپ ہمیں آتنگوادی کہتے ہیں آپ ہمیں گسپیٹیا کہتے ہیں اگر ہم تھے تو آپ نے ہم سے ووٹ کیوں لیا آپ آدھار کارٹ بنا دیتے ہیں ساری ہم سے آئیڈنٹی لے لیتے ہیں آپ کا نشان کان کا نشان ہاتھوں کا نشان سب چلے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آگزی آدھار کارٹ جو ہماری ناکزی تک پر مانڈ نہیں ہے تو کیوں منایا تھا پھر آپ نے ہمارا آدھار کارٹ آپ ہمارے ووٹ باپس کریے موڈی جی اس کے بعد آپ کوئی بھی رول لے کر آئی بلے پر چاہیے آپ کے چون کے آپ آپ سہیے سب یہی ڈیمانڈ کریے اور آپ جترے بھی لوگ یہاں بیٹھے میں میں آپ سے کہوں گی توٹال گوہدی میڈیا کا بائی کارٹ کریں اپنے اپنے ڈیس ٹی وی والوں سے کہیں جترے بھی ڈھائی سو چینل ہیں مت دیکھئے رویش کمار کا دیکھ لیجے چاہے یوٹیوب دیکھ لیجے مت دیکھئے ان کی کمر خود ٹوٹ جائے گی کیونکہ کوئی سامان جب ہی تک بکتا جب تک ان کو خریدا جاتا ہے آپ خرید نہ چھوڑ دیں اور بھی تنا بند کریں گے آپ جیو پورٹ کرائیے آپ جیو بند کریں گے تو کہاں تک نیٹ ورک بکے گا نہیں بکے گا یہ جب ہی تو اتنے شیئر بنے کیونکہ ہم نے ان کو خریدا آپ سب چیزوں کا کریے بائی کارٹ اور جس کے بیسے جتنے بھی بینک میں سب نکال لیجے چاہے پانچ سور میں بھی نکال لیے آپ پیسے اپنے یاس بینک کا انجام آپ نے دیکھا کیا ہوا یاس بینک دو ہزار چار بھی بنا تھا ہندوستان کا نمبر فور بینک تھا وہ جو پرائیویٹ بینک تھا دو ہزار چودہ میں مہدی جی کی حکومت آتی ہے ٹوٹال کا ٹوٹال انہوں نے پیسہ لینے شروع کا فنڈنگ لینے شروع کری لون اٹھائے اور یہ کہہ کر اٹھائے کہ یہ واپس نہیں ہوگا رانہ کپور نے یہ کہہ کر دیا کہ واپس نہیں ہوگا ستر پرسنٹ بی جی پی کو مل گیا تیس پرسنٹ رانہ کھا گیا دو ہزار انیس میں بینک بند ہو گیا ابھی آپ کو پتہ بند ہوا ہے ہزاروں کروڑ لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا تو آپ جس کے بھی پیسے جتنے بھی بینک میں نکال لیجے پانسو ہیں دو سب نکال لیجے کوئی بینک میں مجمع کراؤ پیسے انہیں پتہ چلے گا انہیں پتہ ہیں انہیں پاور کیا ہے پبلک کی آرے آپ ہمارے نوکر ہیں جب ایک سو ساکیس پارلیمنٹ میں نہیں آتاکتے تھے ہم نے آپ کو چھونا تھا آپ نے بورٹ بینک سے چھونا تھا آپ ہمارے آقامت بنیے ہم آپ کو دھے اکھار پھیڑیں گے نکال دیں گے ہم آپ کو اگر آپ کو سیدھے سیدھے چلنا ہے انسان بن کے رہنا ہے تو رہیے ہم سالی زندگی کمل کو پرداشت کریں گے ان کے ہن صرف ایک ہی قدعوان دیتا تھے جو قابل بھی تھے رازناف صاحب جن کو انہوں نے کنارے کر دیا بی جی بی میں جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں سب کو کنارے کر دیا جتنے ریپیس تھے آتک بادی تھے اگروادی تھے سب بی جی بی میں پہنچ گئے کپل مشہ غدار پہلے آپ پارٹی میں تھا مو بھر بھر کے کاؤستا تھا موڈی کو جیسے اس کو بی جی بی نے خریدا تو فوراں بن گیا دیش بھک بن گیا بی جی بی میں آتے دیش بھک بن جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ملہ کو کٹو تو اس کو زیڈ پلی سیکیورٹی دے دی شاہین باق میں گولی چلتی ہے اس کو بہت استقبال کرتے ہیں جامعہ میں چلتی ہے استقبال کرتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان پکھا جاتا ہے اس کو بھئی ڈال دیتے ہیں جیل میں کفیل شرمہ آپ کے سامنے مثال ہے ڈاکٹر کفیل کو بھی شرمہ ہی کہنے لگی کیونکہ بھگوان ہوتے ہیں ڈاکٹر تو میں تو شرمہ ہی کہتے ہوں کفیل شرمہ ڈاکٹر کفیل آپ کے سامنے ہے کہ کچھ سال پہلے یو بی گورنمنٹ میں نوے بچے مرے تھے تو ڈاکٹر کفیل نے گوائی دیتے ہیں کہ ہاں ہسپیٹل کی جان کے مارے گئے تھے اکسیجن بند کر دیا گیا تھا آٹھ ڈاکٹر کفیل گئے انہوں نے کیا حل کا رکھا ہے جیل میں ڈال لکھا ہے آزاد باپ میں ہوتے ہیں قید پہلے کر دیتے ہیں پانچ دن تک ان کا بھوکا رکھا گیا تاکہ مر جائیں اور یہ دکھا دے اس نے کھانا نہیں کھایا شرجیل امام آپ کے سامنے میں گاندھی کی تعریف کریں بیہار سے پکڑ لائے ایک کپیل مشہ دلی سے نہیں پکڑا گیا شرجیل امام کو پکڑنے وہاں پہنچ گئے میں خوراجی گئی تھی خوراجی پروٹس چل لائتا وہاں پر ایک تھے وکرام تھاکر وہ میرے بھائی جیسے بن گئے تھے ایوین جس دن میری سپیچ لی وہ مجھے چھوڑ رہے ہیں اوکھلا بھی آئے تھے مجھے چار دن پہلے پہلے چلا وکرام تھاکر کو اٹھا لیا کیوں اٹھا لیا کیونکہ وہ پروٹس بے حکومت کے خلاف بول لائتے چھپیس تاریخ سے وہ جیل میں اترہاں ٹورچر کر رکھا اترہاں مار پیٹھ کر رکھی ان کے ساتھ صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا انہوں نے بتایا کہ یہ بھی سب کے خلاف ہے تو اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ کر رہے ہیں آپ کسی کے بھی نہیں ہیں آپ دیکھو ہر دو منٹ میں یہ پھندوگا ہوتا ہے آپ کو بنانا ہے تو خانون بنائیں کس نے روکا ہے آپ نے نیربیا کو آج سال بعد آج انصاف دیا اس کو انصاف نہیں کہیں گے جب آنکھیں تھک جائیں انصاف پر سے یقین اٹھ جائے وہ انصاف نہیں کہلاتا تو یہ صرف ایک ٹیرر کی راجنیتی کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ در جائیں اور گھروں میں گل جائیں کرونا لے کر آئے آپ نہیں ڈریں ڈلی دنگے کر آئے آپ نہیں ڈریں بریانی پہ آپ کو ٹارگیٹ کر آگیا آپ نہیں ڈریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کبھی نہیں ڈریں گے کیونکہ یہ ناغریتہ کا سوال ہے اگر اس وقت آپ گھروں میں گز گئے تو آپ تو اپنی زندگی جی چکے ہیں جتنی کی بھی شادی ہو چکی ہے وہ سب اپنی اپنی زندگی جی چکے ہیں تو آپ جو یہ کام ہے یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سمیدھان جو بچا رہے ہیں یہ آپ اپنے بچوں کے لئے بچا رہے ہیں کیونکہ آپ یہ نہ سوچئے کہ چلیے بھائی ہمارا بوٹنگ بینک سے ہمارا بوٹ کٹ جائے گا تو یہ بوٹ کٹنے کی راج دیتی نہیں ہے یہ پورا سیدھا سیدھا جو ہے 95 کروڑ کو بوٹ بینک سے کٹیں گے جب آپ ہندوستانی ہی نہیں رہیں گے آپ بھارتی ہی نہیں رہیں گے تو آپ کا مکان آپ کا نہیں رہے گا آپ کی پروپرٹی آپ کی نہیں رہے گی آپ کا بینک بیلنس آپ کا نہیں رہے گا اور آپ کے کاروبار آپ کے نہیں رہیں گے آپ کی زندگی غلاموں جیسی ہو جائے گی اور اس کی سیدھی مثال ہے افریقہ کو جا کر دیکھیں افریقہ کا کیا حال ہے سب سے سادھا دنیا میں ہیرے جواراز سونا چاندی افریقہ میں پایا جاتا ہے اور آج سب سے بتر زندگی افریقی گزارتے ہیں وہاں پر اگر آپ سو روپے کماتا ہے کوئی افریقی تو ستہ روپے گورنمنٹ کھا جاتی وہاں سیم یہی حال ہے جو اندوستان کا کرنے والے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ موڈی سرکار آئی ایک دم سے ہی فیصلہ ہوا یہ ایک دم سے نہیں ہوا یہ آر ایس ایس جو ہے پوری نائنٹی فائی ویئر سے اس پر ہومورک کر رہی تھی اور انہوں نے اب کرا جب ان کے دو ہزار میں دو ہزار ایک میں حکومت آئی تھی تب ہی بلکو لے کر آ گئے تھے دو ہزار چودہ میں انہوں نے آپ کی کمر توڑی نوٹ بندی کر کے انہوں نے کہاں 15 لاکھ آئیں گے تو کیا 15 لاکھ آئیں آپ نے سوال کرا کسی نے سوال کرا کسی نے سوال نہیں کرا لائنوں میں لگے رہے ہیں مر گئے لیکن سوال نہیں کا کہ 15 لاکھ آئیں موڈی جی کسی نے نہیں پوچھا 15 لاکھ کہایں تو یہ ہماری بے ہیس ہی تھی کہ ہم نے نہیں پوچھا اس کے بعد انہوں نے جیسے ابھی आ Pamحر اگر دیکھا میں لائیں گے چار مہینے میں لائیں گے بولنا تھا پرسوں کی تین چار دن پرانی آپ اس کی سپی سنیے کہتا ہے بھائیے سنو نا دی نہیں لگائیں گے نا دی لگا رہے نا سنیے نا ایسا بولنا تھا جیسا کباریں بچہ ہوا نکال دیتا ہے ہلکے ہلکے سنا تھا ایسی بولنا تھا نا میں جھوٹ نہیں بولیں ایسی بولنا تھا اور تبھی بودی جی بچہ لے پاہ پر راملیلہ گراؤن میں پکوڑے کھلا رہے تھے لوگوں کو پیسے میں اور تالی بجوہ کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھائیوں اینارٹی کی چرچہ بھی نہیں کری بولا تھا تو یہ آپ سے در گئے اب اب یہ آپ سے در آوائے ٹکلو پورا در آوائے آپ سے یہ اور جھوٹ بولنا ہے وہ کہ نہیں لگائے گا ڈی کا ٹھپا لگے گا ڈی کا ٹھپا لگے گا یہ میں کہہ رہی ہوں مجھے پکڑ کے گولی مار دینا کرنا لگے وہ جھوٹ بولنا ہے یہ تو جملہ بات سرکار ہے ٹکلو سے پہلے پندرہ لاکھ دے دے ہم تیری بات پہ یقین کر لیں گے پندرہ لاکھ ڈال پہلے کیونکہ پندرہ لاکھ بھی تم نے بولا تھا پندرہ لاکھ بات سارے گھر لو ہم ٹھپا لگے پہ یقین کرنے کو تیار ہیں گھروں کو جا رہے ہیں لیکن مد کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے اگر کوئی بھی آتا ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی انفارمیشن لیتا ہے صرف نام بھی پونچھ لیا آپ کا یا آپ کے شوہر کا آپ ڈیٹینشن کینپ میں جانے کے لیے پورے تیار ہیں آپ نے ایک بھی انفارمیشن دے دی آپ کا ووٹر بینک سے ادھگار گیا تو NPR کا پورا ریجیک کرنا ہے جبکہ کیجریوال صاحب نے دلی سے NPR واپس لے لیا کوئی نہیں لیا وہاں کو بیوکوب بنا رہے ہیں نہیں لیا انہوں نے یہ کہا اگر سینٹر گورنمنٹ چاہے موڈی سرکار کہے تو میں نہیں لگاؤں گا جبکہ ہندوستان میں گیارہ سٹیٹ کہا چکے کہ ہم نہیں لگائیں گے تو آپ کیوں نہیں لگائیں گے آپ بھی لگائیے ہم نے آپ کو چھونا تھا پہے تو آپ دلی کے بیٹے دلی کے بیٹے کہہ رہے تھے نا ایسا ہوتا ہے بیٹا ایسا ہوتا ہے بھائی دلی مر رہا تھا دلی لوٹ رہا تھا دلی جل رہا تھا آپ بیٹے ہوئے ٹیوٹر کھیل لائتے آپ ٹیوٹر ٹیوٹر کھیل لائتے آپ کیوں نہیں اترے اپنے باسٹے امیلے کو لے کر اور ایک امانت صاحب بول گئے تو آپ امانت صاحب کے پیچھے مل گئے ایک تاہیر بول گیا آپ نے تاہیر کو فورا نکال دیا اپنی پارٹی سے تو یہ بے وقوب بنایا ہے آپ پارٹی نے آپ کو بے وقوب بنایا ہے مجھے معلومتا ہے یہ ہونے والا ہے یہ آر ایس ایس کی گود میں سے نکلے ہوئے ہیں یہ انہا ہزارے کے انویائی تھے وہ سب سے بڑے آر ایس ایس والے تھے انہوں نے آپ کو بجلی دی پانی پھری کرا کیونکہ ان کی تیاری تھی کہ آگے جا کے اگر آپ اب tekn ہو رہے تو اگر آپ اپنی تو یہ ہیں سمیدہر بچانے کے لڑائی ہے ہم سمیدہر بچانے آئے ہیں اور سب ہمارے ساتھے بس آپ سے یہی ریکویس ہے کہ آپ اسی طرح جت میں سے آئے آپ اسی طرح پاول سے آئے کوئی کرونا وائرس نہیں ہے آپ جو آپ گھروں کو بیٹھے ہوئے مد بیٹھئے ایک کے ساتھ چار کو لے کر آئیں انہیں بتائیے محصت کیا ہونے والا ہے بہت اور زندگی اوپر والے کے ہاتھ میں کوئی کرونا وائرس نہیں ہے آپ کی موتہ یہ بیسے بھی مر جاؤ گئے یار ابھی جنازہ گیا تو ہے کرونا وائرس ہوتا کہ اس کو نہیں ہوا تھا جنازہ گیا تو ہے پوچھ کر رہا بھیجا کہ کرونا وائرس میں انتقال ہوا ہے ان کا تو اسے درانے کے لئے کرنا ہے یہ جتنا ڈلائیں گے آپ ڈلیں گے مٹ ڈلیے آپ اگر آپ ڈل گئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس بچانے کے لئے آپ سر پہ کفن باندھ کر آئیے اپنے گھروں میں کہہ کر آئیے کہ میں جاری ہوں واپس نہیں آؤں گی آپ اپنا آپ کو کم ترمہ سمجھئے کیونکہ آج بھارت کی ہر عورت جہاں سے کیرانی بن گئی ہر عورت رضی سلطانہ بن گئی ہر لڑکا شفاق اللہ بن گیا ہر لڑکا بھگر سنگ بن گیا سب کے سینے تیارے مارو کتروں کو مارو گے یہ دونوں یونائیٹڈ نہیں ہیں یونائیٹڈ کرنے کی بات کرتے ہیں ہم سب یونائیٹڈ ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتی ہے یہ بل واپس جائے گا ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ مرتے ہیں مرنے کو تیار ہے لیکن بل واپس کروائیں گے پارسو مجھے دھمکی ملی تھی میں نے ابھی بھی بتایا اس پون کال میں میرے پاس ٹیپ ہے اس میں یہ کہا گیا اگر ایمانیز بھی تو گئی اور یہ دیو ساپ گئے تو تمہیں نظام الدین پہ گولی مار دی جائے گی دلی میں اترے دنگیں کرے جائیں گے کہ دنگیں فیل ہو جائیں گے کھلے 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 یہ کول کر رہے ہمیں اور کشمیر کے ایک بچے نے چودہ سال کے بچے نے پوسٹ ڈال دی فیس بک پہ اسلام سے لیلیٹڈ اس کو جیل میں ڈال دیا آتنگ باڈی ہے ان کے ستہائی ستہائی سٹہائی سال کے مستندے ریف کرتے ہیں گولیا مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں باہولا تھا ہمارا بارہ سال کا بچے کچھ کہے چل میں آتنگ باڈی ہے پکڑوں جیل میں ڈالوں جہاں میں بھی چیزیں حملہ ہوا میں برابر میں کھلی بھی تھی وہ آتا ہے آتا دی چاہیے آتا دی چاہیے آتا دی چاہیے آتا دی چاہیے گولی مار دیتا ہے پولیس آرام چے گڑی بیٹے مار مار بریانی کھلائیں گے اور بات میں لے گئی اور کہتے ہیں باہولا تھا تو تمہارے سارے باہولے اور میں کہتے ہیں پلاسٹک کی بندوق بھی تھی کیوں آیا تھا وہ لے کر پلاسٹک کی بندوق بھی کہہ رہے بندوق خراب تھی دبکہ شاداب کے لگی شاداب کے خون لگا ٹرامس انٹر گیا لیکن پلاسٹک کی بندوق تھی ان کی پلاسٹک کی بندوق بھی کام کر جاتی ہیں اور ہمارا بینر دوہ توپ بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں بھیجا موڈی ہماری سون پکڑ کے جیل میں ہماری ہر بار دن کو توپ جیسے لگتی ہے کیوں کیونکہ ہم سچے ہیں یہ جھوٹوں کی سرکار ہیں یہ جملہ بات سرکار ہیں آپ کو معلوم ہے تیانتیس پرسیٹ لوگ کریم نہ لیں بی جے پی میں جتنے غدار آتنگ بادیتا سب بی جے پی میں گئے سارے قدعا و نیتاؤں کو سائیڈ میں کر دیا شادرگن سینہ نے چھوڑ دیا توگڑیا نے چھوڑ دیا یس بن سین نے چھوڑ دیا صرف یہ ریپیس رہ گیا وہ پانے دو آنکھ والا بے گیا تو اس طرح نہیں ہوگا وہ پانے دو آنکھ والا بابا رام دیو اب ایک کمینے تجھے اپنے دوا پر یقین ہے تو جب مرتا ہے تو ایمز میں کیوں جاتا ہے گاہ موت بھی نہ صحیح ہو جائے گا ابھی ایمز میں بڑھا ہوتا وہ پیتا نہ گاہ موت صحیح ہوتا کرونا کا بھی تو علاج بتا رہا ہوں تو اس کو بھی پلاتے ہمیں بیش رہا ہے باولہ بنا رہے اپنا خود مر رہا ہے جا کر خود اللہ پیتک میں دکھا رہا ہے ہمیں گاہ موت رو پہ لا رہے ہیں کمینے تو اس طرح نہیں ہوگا جاہی لو یہ تو ان کے تو سٹیٹیجی یہ ہے کہ گاہ موت رو گوبر موت رو بہت سوف یونیورسٹی سے پڑھتے رہے اور ہم باولے بنتے رہے سارے جترے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹویشن ان پہ حملے کر رہے ہیں کبھی جامیے پہ حملے کرتے ہیں کبھی ایمیو پہ حملے کرتے ہیں لیکن نہیں ہٹیں گے روٹ پر سے آپ ہماری باس سنیے ہمیں بل میں شامل کریے ہم منٹ میں جا رہے ہیں اپنے گھروں کو ایسے نہیں جائیں گے اور کتنا بنائیں گے آتنگواتی بناتے رہی پاکستانی 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 کرتے رہی آپ پاکستانی آپ خود بریانی کھانے آپ جاتے ہم نہیں جاتے پاکستان ہر بات مجھے مہتی جی جی ڈی پاکستان مہتی جی بیاروزگاری پاکستان مہتی جی 에ڈکیشن پاکستان آپ خود بچاری پاکستان سا ہی در گئے پاکستان تو ہمارے ہم نے بنا دیا پاکستان بورا پاکستان سارے شاہین بہا پاکستان بن گئے مہتی جی شاہین بہا مہتی جی شاہین بہا یہ آپ سے ڈلے ہوئے ہیں آپ میں ڈڈلیے ہیں میں گارانٹی جی کوئی کرونا بائرس نہیں ہے آپڈ اسی جسم سے آئیے ہیں کوئی نہیں ہے میں یہی کہاوں گی موت اس کی ایکامرے یادگار بنائیے اور موڈی سے کہیے یارب زمانہ ہم کو مٹاتا ہے کس لیے لوہے جہاں پہ حرف مکرم نہیں ہے ہم ہم وہ لفظ نہیں ہیں آپ ہمیں لکھ لکھ کے مٹا دیں ہم انسان ہیں جانور نہیں ہے ہم شکریہ